جناب آج کے موضوع کی اوپر ہمارے ساتھ جو میارے مہمان ہے پہلے میں ان سب کا تعریف کروا دوں انتہائی محترم اللہ محشام اللہ زہیر بھائی السلام علیکم و علیکم السلام و رب جمعہ آپ کا مصروف ہوتا ہے اس لئے جمعہ کی آپ کی چھٹی جو ہے وہ کوئی بات نہیں لیکن آئندہ چھٹی نہیں کرنی یہ آپ کے لئے تاقیق ہے لیکن حضرت آپ سے شروع کرتا ہوں یہ پہلے فرما دیئے کہ خلا ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جب طلاق اور خلا کی بات کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ابتداد طلاق سے ہو رہی ہے پہلے نکاہ تو ہونے دیں نکاہ کریں گا یعنی نکاہ کو نکاہ کو ویسی ذہن میں بات آئی کہ نکاہ کی آپ شرارتی چیزیں سوچتے ہیں بنیادی طور پر خلا عورت کا وہ حق کا جو شریعت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس طرح وضیعت کیا کہ اسلام ایک دین فطرت ہے جس طرح مرد کسی وقت عورت اس نتیجے پہ پہنچ سکتا کہ میرا اس عورت کے ساتھ گزارا نہیں تو اللہ نے اور رسول اللہ نے عورت کو بھی یہ صلاحیت استطاعت اور اس کو یہ حق دیا کہ وہ بھی سوچ سمجھ لے اور اچھی طرح گورو فکر کرنے کے بعد اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور میرا اس کے ساتھ رہنا استحصال ہے اور میں اس کے ساتھ رہوں گی تو میرے اوپر ظلم ہوگا اگر احتصال نہ ہو تو نہیں تو پھر نہیں کرنا چاہیے نہیں وہ چاہیے الگ بات ہے حق تو ہے نا ہاں حق میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن عورت کو یہ حق بنیادی طور پر اس وجہ سے دیا گیا کہ جب عورت چاہے اور گورو فکر کرنے کے بعد اگر مرد کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ عورت سے الگ ہو سکتا تو عورت کو بھی یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ آپ مرد سے الگ ہو سکتی ہے دونوں کی اتھارٹی میں بارال کچھ قدگن اللہ رب العزت نے فٹ گئی ہے چونکہ عورت ہے تو عورت جو اتھارٹی استعمال کرے گی وہ طلب کرے گی ڈیمانڈ ہاں ڈیمانڈ کرے گی اور ڈیمانڈ کے بعد دونوں کے گھروں میں سے ایک ایک حکم مقرر ہوگا اور جو ان کی صلح کرانے کی کوشش کرے گا لیکن اگر صلح نہ ہو سکے اور عورت حتیٰ کے جو اب آپ نے بات کیا وہ یہ ہے عورت صرف یہی عذر بھی پیش کر دے کہ مجھے یہ پسند نہیں تو کافی نہیں ہے تو کافی ہے تو کافی ہے تو پھر کھولا واقعہ ہو جاتی ہے شریع عذر کے اور بغیر کسی تکلیف نے اگر کسی عورت نے کھولا مانگی اور ڈیمانڈ کی آپ صلح علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی جنت کی خشبون نہیں اس کا مطلب عورت اپنی پسند کا اظہار اسلام میں نہیں کر سکتا بات شریع عذر ہے نا بات پہنے میں انتے لفظ شریع بول رہا نا پسند ہونے بھی شریع عذر ہے نا پسند اور چیز ہے جان بوجھ کے ڈیمانڈ کرنا اور چیز ہے ہم ایک شریعہ جو وعید ہے میں ان کو الیبریٹ کرتا ہوں جو وعید ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ عورت اس وجہ سے کھولا نہ لے کہ اگر وہ دورانے نکاح کسی اور کے ساتھ انوالو ہو جاتی تو اس منعات میں کھولا نہیں لے گی لینی چاہیے یا لینے نہیں سکتی اس میں نہیں لینے چاہیے اس میں کیوں لے گی یہ شریعہ میں ممانعہ تھا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہا جو عورت جان بوجھ کے کھولا لیتی ہے وہ جنت کا راستہ نہیں دیکھے گی میں اس عورت کی نشاندہ ہی چاہتا ہوں وہ کونسی بدنصیب ہوگی جو جنت میں نہیں جانا چاہ رہے گی اس کی نشاندہ یہی حدیث سے کہ جو عورت حامند کے ہوتے ہوئے اس کو پہلے احتیار تھا شادی نہ کریں دیکھ بال کے کریں اب شادی کر لی ہے تو اس حامند کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ افیر ہے یہ بات ہے کھل کے بعد بتانی چاہیے یہ شریعت میں وجہ یہ ہے کہ عورت اس بنیاد پر خلا نہیں لے سکتی کہ کسی اور کو پسند کرتی ہے پسند کرتی ہے اس نے انوالو نہیں کیا پسند کرتی ہے وہ کئی اور پیغام کرنا چاہتی ہے وہ پہلے کے ساتھ پھر اپنے خامد کے ساتھ دوکھا کر رہی ہے ایک حدیثی نے بیان کی ہے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک عورت نے کہا مجھے نہیں پسند ختم ہوگی بات یہ بھی بات صحیح ہے یہ شریح ادھر ہے ہم اس کو مانتے ہیں آپ نے اچھے خاصی تکلیفیں رکھی ہیں کہ یا تو وہ ساری چیزیں انٹیسپیٹ کریں اور پہلے لکھوا ہے ساری جو کہ ناممکن ہے کہ وہ ساری کچھ انٹیسپیٹ کریں اس کے بعد وہ اپنا جو مال ہے جو اس کو مہر مل ہے وہ بھی چھوڑے اور یا اس سے زائد بھی دے اب یہ ساری صورتیں مرد پر طلاق دیتے ہوئے بھی لگتی ہیں مرد کے اوپر بلال بھئی بنیادی طور پر میں ایک دو باتوں کا صرف اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے ان میں سے آپ اگر معاشرے کا جائزہ لے تو عورت کس وجہ سے خلا لیتی ہے میں ایک بات ہوں ہم سوشلسٹ نہیں ہیں عورت خلا لینے کی بہت بڑی وجہ تشدد ہی ہوتی ہے کہ مرد تشدد کر رہا ہے ادم توجہ ادم توجہی ہے ادم توجہی ہے یہ شریح جو آپ ادھر پوچھنا چاہتے ہیں معاشرے میں اچھا اس کا مطلب بلال بھائی جو محبت اور توجہ ہے وہ نہ تو شرط نکاح ہے نہ ہی خلا کی شرط ہو سکتی ہے نفرت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا کیا نفرت میں نکاح ہو جاتا ہے لیکن عورت سمجھ رہی ہے کہ میرا مجھ سے یہ مستقل نفرت کر رہا ہے بیداری کا اظہار کر رہا ہے اور میرے قریب نہیں آ رہا ہے جو بھی معاملات ہے عورت خلا لے سکتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں اس بات کے اوپر اطراض ہے ہی نہیں مجھے تو اس بات کے اوپر اطراض نہیں ہے مجھے اطراض یہ ہے کہ جب تفوید نکاح کی بات ہوگی تو وہ عورت کو سپورٹ کر دیا جائے وہ کیسے ہوگا عورت کو جب اللہ نے خلا کا حق دے دیا تو وہ کافی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کو حق کہاں میاں ہے وہ دیمانڈ کر سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کا حق ہے حق تو دیا ہی کوئی نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں حق ہے اور اس کا وہ دیمانڈ کر سکتی ہے وہ دیمانڈ کرنے کا حق ہے دیمانڈ کریں گی نہیں اس کے بعد وہ ہو بھی جاتا ہے واقعہ بھی ہو جاتا ہے نہیں وہ تو کس نے دین ہے نا کس نے مرد میں یہ حق میں جاتا ہے قاضی دے گا قاضی کے پاس جاتا ہے ہمارے نزدیک قاضی لیکن طلاق کے اندر جو آدمی طلاق دے گا وہ تو طلاق ہو جائے گی نا ان کی بھی شرائط ہے میرا نقا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا مرد کی طلاق کی شرائط نہیں مرد کی طلاق کی بھی شرائط ہے کہ حالت توہر میں دے ایسی حالت پاکیدگی میں دے ایسی حالت میں اس توہر میں نہ دے کہ جس میں عورت کے پاس جا چکا ہو حالت حمل میں نہ دے حالت حید میں نہ دے آپ کو کس نے کہا شرائط نہیں ہے نہیں یہ سجیشنز ہیں یا دے ہی نہیں سکتا حامل عورت کو طلاق نہیں ہو یہ حکم ہے کہ نہ دے اگر وہ دے گا وقوع پدیر ہوتی ہے کہ نہیں یہ الگ سکھی مسئلہ ہے یہ حکم ہے کہ نہ دے لیکن اگر وہ دے دیتا ہے ان حالتوں میں تو پھر حکم کیسا ہوا نہیں اگر وقوع پدیر ہوتی حکم میں بدال دے رہا ہوں میں بدال دے رہا ہوں ایک بندہ ایک بندے کو اللہ نے حکم دیا جھوٹ نہ بولو اگر جھوٹ بول لیتا ہے تو اب کہنے کا مطبع اس کی شریعت میں بتاتا وجہ یہ ہے کہ پریکننسی میں طلاق دینے اللہ نے حکم دیا نہ دے ختم ہوگی بات اگلی بات بھی سنیں نا اگلی آیت بھی سنیں اگلی آیت یہ ہے اگر دے گا تو وہ جائے گی اگلی آیت یہ ہے کہ جن کو تم حمل میں طلاق دو ان کی عدد وضعہ حمل ہے یہ کیوں ہوا اب بات سمجھے بندہ غصے میں ہو بندہ غصے میں ہو سبان اللہ کے نیکی ملے گی کے نہیں ایک منٹہ رہا جایے سبان اللہ کے نیکی ملے گی نیکی اللہ نے دینی ہے تو حلال ہی نہیں کر رہا غصے میں بندہ سبان اللہ غصے میں رسول اللہ نے کہا اللہ 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 علیہ وسلم نے ایک بندے کو غصے میں دیکھا اس نے اللہ 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 علیہ وسلم پڑھا تو وہ کیا غصے میں قبول نہیں ہوتا کہ قبول میں نے تھوڑی کرنا ہے قبول تو اللہ نے کرنا ہے رسول اللہ نے حکم دیا اس لیے یہ کہنا کہ غصے کے اندر کوئی عمل باقیہ ہو جائے تو اس کے اثرات نہیں ہوتے انسان کسی کو قتل کر دے غصے میں غصے کا قتل اور ہے بات سنیں نا میں یہی بیس کرنے لگا ہوں غصے میں غصے میں قتل کر دیا میں نے آپ کو غصے میں قتل کر دیا مجھے ضرور کرنے آپ نے قتل غصے میں مصال دے رہا ہوں تو اگر یہ ادکش تدلان مانا جائے اس کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی وہ اس کو اس کے پر سزا نافذ نہیں دی جائے گی آپ دیکھیں بلال چا فرق ہوگا غصے میں قتل کرنے والے کو بھی سزا دی جائے گی بغیر غصے کو قتل کرنے والے کو بھی سزا دی جائے کسی دی یہ طلاق کے اندر میں ایک بابتت ہوں کہ غصے میں دی جائے طلاق بکو پدیر ہوتی ہے لیکن جو زہیر بھائی نے اگلی بات کیا ہم اس موقف کے قائر ہیں وہ ایکسپلین ہویا چاہیے کہ وہ ایک رجی ہوتی ہے ایک طلاق ہوتی ہے یہ سارے لوگ تو ایسا نہیں مانتے نا فقہ انفی میں تین ہو جاتی ہے فقہ میں نا فقہ میں آپ کی فقہ کے اندر تین ہو جاتی ہے آپ نے ایک ہی دفعہ میں تین دی تو تین ہو گئے آپ کے ہاں تین دی لیکن ایک ہوئی دس دی ایک ہوئی مجھے اس کا جواب دیتا ہے اچھا میں بتاتا ہوں آپ کی مثال کا میں جواب دیتا ہوں تین دفعہ کہا تو آپ لیکن آگے اس کی وجوہات نہیں میں بتاتا ہوں اچھا زہیر بھائی بولے یا نہ بولے قادری صاحب ایک بات ایک بندے نے عورت کو دس دفعہ طلاق دی ہے دس دفعہ تو جو تین سے اوپر والی ساتھ ہیں وہ لگو جائیں گی اب بتائیں اب بتائیں اب وہ ساتھ گلاس کہاں گئے اب ساتھ گلاس لائیں حد تین تک ہے یہ حد تین تک یہ سمجھنا پڑے گا حد تین تک ہے یہ فقی بات کی ہے ان کے ہاں تین کی حدہ ہمارے ہاں اچھا دونوں ہی شریعتیں ہیں آپ کے ہاں پوری طلاق ہوگی ان کے ہاں ایک اور دونوں ہی شریعتیں ہیں ایسے ہی ہوگئے نا تین شریعتیں بیٹھیں ہیں یہاں پہ نہیں نہیں ان کے ہاں بھی تین ہے پوچھ رہے ہیں بلال بھائی میں حدیث بیان کرتا ہوں رکانہ نے طلاق دی اپنی بیوی کو صحیح حدیث ہے مسلمت احمد ابودہ وغیرہ میں تین طلاقیں بیق وقت ایک مجلس میں دی رسول اللہ نے کہا آپ نے ایک مجلس میں تین تین ہے یہ صحیح حدیث ہے انہوں نے کہا جی ہاں رسول اللہ نے کہا آپ رجوع کر لیں آگی سمجھنا یہ حدیث ان تک نہیں پہنچے ان کو یہ حدیث کا پتہ ہے ان کی فقہ میں تین طلاقوں کی جازت ہے وہ فقہی بیاس میں پڑھیں گے تو ان کا مقدمہ وہ ہے جو زہیر بھائی مقدمہ پیش کر رہے ہیں زہیر بھائی ایک ideal situation create کر رہے ہیں کہ طلاق ایسے ہونی چاہیے بلال بھائی صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ ابن باس نے کہا رسول اللہ کے دور میں تین طلاقوں کو ہم ایک طلاق کہتے تھے صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کوئی unknown کتاب کی نہیں ہے حضرت ابو بکر کے دور میں ہم تین طلاقوں کے کہتے ہیں حضرت عمر نے لوگوں کی بڑھتی ہوئی جرت کو دیکھا اور انتظامی فیصلہ کیا ایک ہوتا ہے لاغو کر دینا انتظامی طور کے اوپر تو تین طلاق کے حضرت عمر نے یہ بھی ہم یہ بھی بات کہتے ہیں حضرت عمر نے اپنے دور میں اس کو انتظامی طور پر لاغو کیا ہے کہ حبردار بات آجاؤ شریعت اور انتظامی نظام میں فرق نہیں ہے فرق ہے فرق ہے پہلی مقدمہ میرا تو یہی ہے میرا تو مقدمہ یہی ہے حضرت عقدس شریعت آئیڈیل ہوئی اس کی انٹرپٹیشنز الگ لگ ہے انتظامی طور پر انہوں نے اس بات کو لاغو کیا انتظامی وہ ہے کیا کہنا چاہیے law of the state law of the state اس کے بعد اگلی بات سن لیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباہت کے اوپر جو سمگینی کے اوپر روشنی ڈالیا ہے وہ ہم بول گئے وہ یہ ہے جو اصل میں نکتہ ہے جس کو آج الابیوریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں ایک قرائے کے سانڈ کا پتہ نہ بتاؤں قرائے کے سانڈ کا کون ہے جو حلالہ کرتا ہے نہیں حلالہ کا لگ باس انہیں وہ اسطلاق سے نکلتا ہے بلال بھئی یہ اسطلاق سے نکلتا ہے اسطلاق سے نکلتا ہے بلال بھئی یہ طلاق کے اندر کا بلال بھئی میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک بہترین نعمت کے طور پہ ہیں پھر بھی پاکستان کے اندر ان جیسے اداروں کا چلنا ٹرسٹ کسی نہ کسی حد تک موجود ہے تو یہ چلتے ہیں دوسری بات یہ انہی کا ٹرسٹ ہے انہی پہ نہیں باقی بھی چیارٹیز کے اداروں کے پاکستانی لوگ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے جو دو انہوں نے باتے کی ہیں ایک عورت بری تھی اس نے کتے کو پانی پلایا یہ انسانوں کو پانی پلا رہے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا دوسری بات یہ ہے یہ جو حدیث ابی زیر بھائی نے بیان کی اس میں رسول اللہ نے ایک اضافی بات کی ہے تاکہ لوگوں کے ذہن سے وہم نکل جائے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا سات انگلیاں ایسے تھی جنت میں ایسے ہوں گے جنت میں سات نہیں ہے دو انگلیوں کا اپس میں ملا کے کہا اتنے قریب ہوں گے اور قرآن پاک کی آیات اگر آپ دیکھیں بندے نے کہا اللہ آپ نے میرا رزق تنگ کر دیا میری ہانت ہوگی اللہ نے کہا جو مالدار یہ بندہ سمجھتا ہے نا سارے کا سارا مال اسی کے لیے تو یہ سمجھتا سارا مال تیرے لیے ہی ہے اللہ نے تیرے مال میں ان قریبوں کا حق رکھا ہے میں کچھ جو بات آپ نے ابتدار میں کیا جو بات آپ نے شروع میں کیا وہ میں اس کی بھی وضاحت کرنا جاتا ہوں کہ یہ میرا حیال جو آپ نے کہا ستر ہزار نہیں تو دوسری حدیثی اس حدیث کی تشریح میں محدثین لے کے آئے ہیں کہ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے اور پھر محدثین نے کلکولیشن کی ہے کہ یہ کتنے لوگ بنتے ہیں سیونٹی تھاؤزنڈ ملٹی پلائے بی سیونٹی تھاؤزنڈ چار عرب نوے کروڑ محدثین نے یہ کلکولیشن نے آج نہیں کی پہلے تھی چار عرب سات عرب دنیا عادی کو گئی نہیں نہیں چار عرب جب سے انسان جانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تب سے لے کے امت محمد کے لیے یہ خصوصی حدیث ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چار عرب نوے کروڑ افراد بغیر خساب کتاب کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ جو یہ ہم شامل ہیں انشاءاللہ یہ میں بلال بھائی پاکستان میں ہر بندہ لیتا ہے کالی بلی رستہ کٹ گیا میرا سفر تباہ ہو جائے گا اور بھائی بلی اپنے کام جا رہی ہے تو اپنے کام جا سبو سبو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ادار نہیں دیتا پتنی کیا بن جائے گا سب سے پہلے چلیں یہ بات مثال لی دیئے کہ پہلا گاہ کائے گا ادار دوں گا تو سارا دن کاروبار نہیں چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدشگونی رسول اللہ نے کہا ادار دو گے تو برکت ہوگی آپ مسلمان بھائی کو آسانیہ پیدا کیا بات کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ادار دو گے تو برکت ہوگی اور پھر بدشگونی کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ زتون زیادہ کھاؤ گے تو جناب گوڑے بیٹھ جائیں گے کلونجی رسول اللہ نے کہا کلونجی میں شفاہ ہے کھاؤ ہے وہ وہ کرتے ہیں جی پھر آگے دیکھیں کہ اس کے اندر جھاڑ پھونکی جو بات ہے اس کو میں تھوڑا سا الیبریٹ کرنا جاتا ہوں ہر ایسا دم ہر ایسا دم جو بدعہ تک ہو اور شرک تک کرنے والا کے کروانے والا کروانے والے کی دی صحیح جو جھاڑ پھونک نہ کرواتے ہو حدیث کے الفاظ پڑھ لیں جھاڑ پھونک نہ کروائیں پھر اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ داغ نہ لگواتے ہو بلال بھائی داغ بھی علاج کی قسم ہے داغ ہوتا ہے آگ سے جلانا جیسے گھوڑے کو لگاتے ہیں نہیں نہیں زہم کو آگ سے جلانا یہ علاج کی قسم ہے لیڈر ٹریٹمنٹس جتنی ہیں یہ آگ کی مختلف اقسام ہیں نا رسول اللہ کے دور میں بھی جس کا ہاتھ کٹ جاتا تھا یا زہم بڑھا جاتا تو آگ سے جلایا جاتا تھا تاکہ زہم فوری بند ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ متوکلین کی بات کی ہے جو اللہ پہ ایسا توقل کرتے ہیں نا جاڑ پھون کراتے ہیں نا بتشکون نہیں دیکھیں اچھا یہ جو ٹیٹو بنانا ہے یہ یہ ٹیٹو کے بارے میں تو حدیث علاق گیا نا خودوانے والے اور خودوانی والے ہم کو اللانت ہے اللہ آج بھی کسی مرد کو کہو نا کہ بال صاحب کر لو بھائی شریعت یہ کہتی ہے رسول خدا بلکہ اس کو شیطان کی امازگیہ کہا گیا ہے لیکن چوب کے ہم جنب سکھوں کے ساتھ رہے ہیں اور اتنا پریشر تھا بتشکون نہیں شاہد آپ یہ دیکھیں رات کو وہ کہتے ہیں شام کو جاڑو پھر رو رضا کی نہیں ملے گا رسول اللہ نے فرمایا سیحن کو صاف کرو اچھا صاحب بنیادی طور پر محدثین نے اس کو جاڑ پھونک کہا نہیں اس کو رکیہ کا ہے نا دم کو ٹھیک ہو جاڑ پھونک رکیہ اور اس میں فرق ہے بلال بھائی ہم اس طرح سے بیٹھ کر بالکل یوں کنڈم نہ کر دے نا ٹھیک نہیں میں عرب کے معاشرے میں عرب کے معاشرے میں آپ کو پتا جاڑ پھونک بنیادی طور پر منتر جی اس کو امیرے کہتے ہیں وہ عرب میں وہ کیا کرتے تھے کہ جب کسی کے پاس علاج کرانے جاتے تھے تو انہوں نے ایکچولی میں بھی پاس خجور کی چھال رکھی ہوتی تھی اور وہ اس کے کپڑوں کو ایسے جاڑتا بھی تھا تو اس کی وضاحت ضروری ہے نا ویلہ ہر کوئی دم کرنے والا جاڑ پھونک میں نہیں آتا جو ہمارے پاکستان کا دراصل لفت ہے یہ پاکستان یا برے سگیر پاکو ہنڈی یہاں سارے بچارے دو نمبر تو نہیں ہے اچھے لوگ بھی تو ہیں چاہ جی سے کئی تفاہ دم کر آیا سردہ ٹھیک ہوگا